موسیقی کہ جس نے نماغ چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا مطلب گفر کی حد تک پہنچ گیا یعنی کافروں جیسے اس نے کام کیا تو یہی کہ مسلمان سے لڑنا یہ کافروں جیسے عامل ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسک ہے فسک کس کو کہتے ہیں فاسق کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی جس نے اپنی گردن سے اللہ کی اطاعت کا کلادہ اتار کر پھینک دیا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا اس کو فاسق کہتے ہیں جو حرام کام کا اتقاب کرے اس کو فاسق کہتے ہیں تو اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسک ہے تھوڑا سا غور کریں ہم اور آپ لوگ تو بیوی کو بھی گالی دیں اور وہ بھی کون سی گالی اب یہ جو عذاب میں نے بیان کیا چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو یہ کس دور کی ساتھ سے بیان کیا گیا اس دور میں جو رائشتی گالیاں اس پن اتنی وعید ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو گالیاں تھی اس پر اتنی سخت وعید ہیں تو آج کی دور کی جو گالیاں ہیں اس کا انجام کیا ہو یہ ماں بہن بیٹیاں اور اتنی ننگی کھلی گالیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی راستہ چلتے ہوئے کان سے ٹکرا جائے تو طبیعت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے دل یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے پہ کیوں پیدا ہوئے اور پیدا ہوگے تو پیدا ہوتے ہوئے مر کیوں لے گئے یہ دل دیکھنا کیوں نصیب ہوا ایک شریف اور غیرتان انسان آدمی کی طبیعت یہ کہتا ہے لیکن کوئی روپ میں ٹکنے والا نہیں ہے بلکہ گالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بعض لوگ کا حال تو یہ ہے کہ وہ مزاق مزاق میں بھی ایک گسنے کو گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی دوستوں کو گالی دیتا یہ مزاق میں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا جس طریقے سے غصے میں گالی دینا حرام ہے ویسے ہی مزاق میں بھی گالی دینا حرام ہے